اسلام علیکم دوستو ویلکو بیک ٹو چینل کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب خوش ہیں مزے میں ہیں اور بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ ہم سب یہاں پر ٹھیک ہیں آج ہم بنائیں گے بہت ہی زبردست مزیدار سی دعوتوں والی ایک ریسپی جو بہت ڈلیشیس بن کر تیار ہوتی ہے آپ سب کو بے حد پسند آئے گی اور اس کو ہم بنائیں گے آج مٹن منز کے ساتھ تو چلیں آج اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ریسپی کیسے بنتی ہے تو یہاں پہ ہم نے لے لی ہے جی ایک کڑھائی ایک پان یا ایک پوک اس پہ ڈال دیں گے ہم آئل حض بے ضرورت جتنا آپ آئل کھاتے آئل گرم ہو جائے اس میں ڈال دیں گے ایک کھڑے گرم مسالے جس میں ہم نے لیا ہے زیرہ سفید زیرہ کالی الائچی گرین الائچی آری الائچی بلیک پیپر کونز یعنی کالی مرچ لونگ تیز پاتھ اور ایک سینیمن سٹیک یعنی دارچینی کا ٹکڑا ان سب کو ڈال دیتے ہیں اور جیسے یہ سیزل ہو جائیں اور ان کی خوشبو آ جائے پھر اس پہ ہم آگے کی چیزیں آٹ کریں گے یہاں پہ خوشبو آنے لگی ہے اس میں ہم ڈال دیں گے یہ گالک یعنی لہسن اور ہری مرچے گالک میں نے کٹ کر لیے ہیں بیچ میں سے آپ کو چاہیے تو آپ چھوپ بھی کر سکتے ہیں تو اس میں ہم ہری مرچے ڈال دیں گے اور گالک ڈال دیں گے ہری مرچے آپ نے ٹیسٹ کے ایک کارڈنگ لیجئے گا اور اس کو سوٹے کرتے ہیں اس کو ہلکا سا سوٹے کرنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیتے ہیں جی آنینز پیاس پیاس کو میں نے ہلکا سا سلائسز میں کٹ کر لیا ہے زیادہ موٹے بھی نہیں زیادہ پتلے بھی نہیں ہے میڈیم سلائسز ہیں جس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اب اس کو بھی ہم ہلکا سا پنک ہونے تک بھون لیتے ہیں اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں جی یہ مٹن خیمہ ہم نے مٹن خیمہ لیا ہے اس کو دھوکے ساف کر لیا ہے اس کا پانی بھی ہم نے ٹرین آؤٹ کر لیا تھا اب اس کو ڈال کے اس میں بھون لیتے ہیں خیمے کو اتنا بھونیں گے کہ اس کا کچھاپن چلا جائے اور اس میں ایڈ کر دیں گے ادرک اور لہسن کا پیسٹ اس کے ساتھ ہم اسے اچھے سے بھون لیتے ہیں ادرک اور لہسن کے پیسٹ کی ساتھ ہمیں خیمے کو اچھے سے بھوننا ہے یہ منس جو ہے ادرک اور لہسن کے پیسٹ میں اس طرح سے بلینڈ ہو جانا چاہئے کہ اس کی کچھاپن بھی دور ہو جائے خیمے کا بھی اور ادرک لہسن کے پیسٹ کا بھی جھنجر غالق پیسٹ کا بھی سارا جو کچھاپن ہے وہ در ہو جائے اس famille سے بھون لیتے ہیں ہم نے اکمیمہ اور جھنجر غالق پیسٹ اچھے بھون دیا ہے اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں پاؤڈر مسالے جس میں ہم نے آٹ کیا ہے ریڈ چھلی پاؤڈر حالدی پاؤڈر یعنی کی ٹمریک پاؤڈر شالٹ کوریانڈر پاؤڈر یعنی کی دھنیکہ پاؤڈر اور ساتھی آٹ کیا ہے زیرہ پاؤڈر زیرے کو ہم نے بھون لیا تھا ہلکے سے اور اسے کوٹ لیا تھا اور ساتھی آٹ کر دیں گے گرم مسالہ پاؤڈر اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں زالی جو ہیں وہ جل نہ جائے ویسے خیمے کا پانی رہتا ہے تو اس میں بھی بھون سکتے ہیں ہمارا خیمہ اچھے سے بھون چکا ہے اب اس میں آٹ کر دیتے ہیں یہ چینہ دال چینہ دال کو میں نے اووہ نائٹ بھگو دیا تھا یا پھر آپ چار سے پانچ گھنٹے کے لیے بھگو دی اس کے بعد آپ اسے ڈرین کر کے ڈال دیجئے گا اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ چینہ دال خیمہ بہت مزیکہ بنتا ہے بہت تیسٹی اب دعوتوں میں بھی اسے بنا سکتے ہیں بہت لذیذ لگتا ہے چینہ دال کو ہم نے اچھے سے مکس کیا بھون لیا ہے اب اس میں آٹ کر دیتے ہیں پانی کیونکہ ہمیں قیمہ اور چینہ دال دونوں کو گلانا ہے اس کے لیے ہم ڈال دیتے ہیں اس میں حضبِ ضرورت پانی اس پوائنٹ پہ اور آپ نمک اور تکھا ایک بار چیکھ لیں اس کے بعد آپ اسے ڈھک کے رکھ دیجئے گا جب تک کہ یہ گل نہ جائے چیلنجی اب اسے ہم ڈھک کے رکھ دیتے ہیں جب تک چینہ دال اور خیمہ اچھے سے گل جائے آئیں دوستو اب چیک کر لیتے ہیں یہاں دیکھیں جو پانی ہم نے ڈالا ہوا تھا کونٹیٹی کافی کچھ کم ہو گیا ہے اور تھوڑی سی قصر باقی ہے یہاں دیکھیں چینہ دال بھی اور تھوڑی سی گلنی باقی ہے اس پوائنٹ پہ ہم ڈال دیتے ہیں یہ ٹومیٹو کا پیسٹ یہ میں نے گھر پہ بنایا ہوا ہے کسی کو ریسپی چاہیے تو آپ بتائیں ضرور میں شیئر کروں گی انشاءاللہ یہ بہت آسان سی ریسپی ہے اور ٹومیٹو کا کلر بھی دیکھیں آپ کتنی خوبصورت لگ رہے ہیں اور اس سے اس ریسپی کا جو کلر ہے اس ڈش کا کلر بھی چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر ہو جاتا ہے چلیں اسے ڈھک کے رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ میں لگا رہی ہوں جی لونگ تاکہ یہاں سے سٹیم جو ہے وہ نہ جائے بھامپ نہ جائے اور اچھے سے یہ گل جائے اب یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری جو تری ہے وہ اوپر آ چکی ہے اور شیندال اچھے سے گل چکی ہے خیرمہ بھی اچھے سے گل چکا ہے اس کی کنسسٹنسی دیکھیں کتنی خوبصورت سی ہے بہت مزے کی یہ ہماری ریسپی تیار ہو چکی ہے بہت اچھا بنتا ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اب اس میں آئٹ کر دیتے ہیں ہم چھوپٹ ہرا دھنیا اور کٹی ہوئی ادرک یہ میں نے جولین ادرک کٹ کر دی ہے فریش ہری مرچیں ڈال دی ہیں اس میں ہری مرچوں کا ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے ہرا دھنیا اور ہری مرچیں آپ اس میں دھیر سارا ڈالیں تو بہت مزے کا لگتا ہے بس اب اسے ہم مکس کر دیتے ہیں اور فلیم کو بند کر دیتے ہیں اور انشاءاللہ ڈش آؤٹ کرتے ہیں کیسی لگی آپ کو ریسپی آپ ضرور کمنٹ میں لکھ کے بتائیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی خود بھی کھائیں اور سب کو کھلائیں چلیں جی اب اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی بہت مزے کا بنا تھا یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی تو کیسی لگی ریسپی آپ کمنٹ میں لکھ کے بتائیں انشاءاللہ سب کے ساتھ شیئر کریں اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور لائک کر دیں شیئر کر دیں سب کے ساتھ چلیں پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں آپ اب تبنا دیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ